پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نجل بلاغہ جلد چہارم اور ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی کے ہے تعلیف ہے یہ آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی کی اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ چکے پیج نمبر 191 پر اور خطبہ نمبر 93 پر خطبہ نمبر 91 سے یہ کتاب شروع ہوئی تھی اور اس 91 جو خطبہ تھا اس کے 34 پارٹس تھے اس کے بعد ہم نے پڑھا الحمدللہ خطبہ نمبر 92 اور اب آج ہم خطبہ نمبر 93 شروع کرتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام وفیہ بنیہو امیر المومنین علا فضلہی و علمہی اس طرح سے یہ شروع ہو رہا ہے ترجمہ ہے جس میں شروع کی جو پہلی جو عبارت ہے وہ اس طرح سے تھی کچھ میں نے پوری نہیں پڑھئی ہے میں ترجمہ پڑھتی ہوں آپ کے سامنے جس میں آپ نے اپنے خطبہ نمبر 93 جس میں آپ نے اپنے علم و فضل سے آگاہ کرتے ہوئے بنی امیہ کے فتنے کی طرف متوجہ کیا ہے خطبہ ایک نگاہ میں امام اپنے اس خطبے میں سب سے زیادہ توجہ اس فتنے پر مرکوز کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں کو درپیج تھا اور امام اس سے نجات پانے کی راہ کو واضح طور پر بیان فرماتے ہیں اور ایک باقبر سچے اور مخلص رہبر کی حیثیت سے لوگوں کو بنی امیہ کے بترین فتنے سے ہوشیار کرتے ہیں بنی امیہ کے دور حکومت میں اٹھنے والے وہ اندھے وحشتناک اور بلاخیس فتنے جو سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں امام جب تک زندہ تھے ان فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے لیکن امام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب لوگ فتنوں میں گھر جاتے ہیں تو ان کی یہ عارضو ہوتی ہے اے کاش ایک بار علی ہمارے درمیان ہوتے اور کشتی نجات کا پتوار اپنے ہاتھوں میں لے لیتے خدبے کے دوسرے مقتصر سے حصے میں اپنے علم و عالم غیب سے اپنے روابط اور وحی کے چشمے سے سہراب ہونے کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے اپنا یہ مشہور جملہ بیان فرماتے ہیں فَسْأَلُونِ قَبْلَا أَنْتَ تَفْقِدُونِ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو قابل اس کے کہ تم مجھے کھو دو ابن عبدالبر اپنی کتاب استعاب میں لکھتے ہیں کہ بہت سے راویوں اور مخدسین نے سراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اصحاب میں سے کسی نے بھی یہ جملہ دا نہیں کیا کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگوں نے سوالات کی بہچھار کر دی تو ان کے جواب نہیں دے پائیں گے آئیے اب شروع کرتے ہیں خدبے کا پہلا حصہ جو کہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے ابتدا ہے اس کی اس طرح اما بادا حمداللہ والسنائی علیہ ایوہ الناسو فَإِنِّي فَقَاتُ اَنُ الْفِتْنَتِي اس طرح شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے اَيَّامَ الْبَلَائِ عَلَيْكُمْ حَتَّى يَفْتَحَرْغَاهُ لِبَقِيَّةِ الْأَبْرَارِ مِنْكُمْ ترجمہ حمد و سنائی پروردگار کے بعد امام نے فرمایا اے لوگو میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے اور میرے علاوہ کسی میں اس کام کو انجام دینے کی جو رات نہیں جب نہیں تھی جبکہ اس کی تاریخیاں تہو بالا ہو رہی تھی اور اس کی دیوانگی زوروں پر تھی اب تم مجھ سے جو چاہو دریافت کرلو قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ اس ذات کی قسم جس کے قبض ہے قدرت میں میری جان ہے تم اب سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا اور کسی ایسے گروہ کے مطالق پوچھو گے جس نے سو کو ہدایت کی ہو اور سو کو گمراہ کیا ہو تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے آگے سے کھیجنے والے اور پیچھے سے دھکیلنے والے اور اس کے سواروں کی منزل اور اس کے سازو سامان سے لدے وے پالانوں کے اترنے تک کی جگہ کو بتاؤں گا اور یہ کہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا اور کون اپنی موت مرے گا جب میں نہ رہوں گا اور ناکشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی تو دیکھ لینا یہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے جھکا دیں گے اور بتانے والے آجز اور درماندہ ہو جائیں گے یہ اس وقت ہوگا کہ جب تم پر لڑائیاں زور سے ٹوٹ پڑیں گی اور ان کی سختیاں نمائیاں ہو جائیں گی اور دنیا تم پر اس طرح تنگ ہو جائے گی کہ مصیبتوں کے دنوں کو تم یہ سمجھنے لگو گے کہ وہ بڑھتے ہی چاہ رہے ہیں یہاں تک کہ خداوند عالم تمہارے نیکوکاروں کو فتاہ و کامرانی دے گا شراؤ تفسیر میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی یہ ہیڈنگ ہے امام خدبے کے ابتدائی اسے میں حمد و سنائے الہی کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ترجمہ اے لوگوں میں نے فتنے کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہے اور میرے علاوہ کسی میں اس کام کو انجام دینے کی جراحت نہیں تھی جبکہ اس کی تاریخ کیا تہو بالا ہو رہی ہے اور اس کی دیوان کی زوروں پر تھی اس مندرجہ بالا جملے میں کس فتنے کی طرف اشارہ ہے نحجر بلاغہ کے بعد شارہین کے بقول جنگ عمل کے فتنے کی جانب اشارہ ہے کیونکہ بیشتر سادہ لو افراد یہاں تک کہ بہت سے درمیانی درجے کا علم و ایمان رکھنے والے افراد بھی اس مسئلے میں حیرانوں پریشان تھے کہ کیا ایسے گروہ سے جو ظاہرن مسلمان اور اہل قبلہ ہیں جنگ کی جا سکتی ہے اور گروہ بھی ایسا کہ جس میں تلہہ اور زبیر جیسے مشہور صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں اور جس کی قیادت رسالت ماب کی زوجہ محترمہ کر رہی ہوں اگرچہ یہ جنگ ہر قسم کے اتمام حجت اور حق سے روح گردانی کے بعد واقع ہوئی تھی اور پھر مقالبین پر غلبہ پانے کے بعد ان کے مالو اسباب کو بطور غنیمت تحویل میں لیا جا سکتا ہے اور ان میں سے قابو آنے والے افراد کے ساتھ قیدیوں کا اسا سلوک روا رکھا جا سکتا ہے امام جانتے تھے کہ اگر یہ پیمان شکنیاں اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ جاری رہی تو فتنے اور فسادار تمام اسلامی مملکت میں سر اٹھائیں گے اور شاید اسلام اور پیغمبر اکرم کی تعلیمات میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اس لئے امام نے اتمام حجت کرنے کی ٹھانی اور مسلسل ملاقاتوں اور واضو نصیتوں کے ذریعے انہیں یعنی بہت شکنوں ان کے کرتوتوں کے برے نتائج کو ان کے کرتوتوں کے برے نتائج سے ڈرائیا اور جب وہ باز نہ آئے تو امام کے سامنے طاقت کے استعمال کے علاوہ دوسر کوئی راستہ نہ تھا اس لئے امام پورے یقین کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے اور جنگ جمل کی آپ کو ہمیشہ کے لئے بجھا دیا نہجر بلاغہ کے دوسرے شہرہین کے بقول نہروان میں خوارج کا فتنہ بھی امام کے کلام کے مفہوم میں داخل ہے کیونکہ خوارج اپنے اپنی باطنی اپنی باطنی آلودگی گمراہی اور ہماقتوں کے باوجود ترہ دار تھے یہاں تک کے واجبات بلکہ معمولی مستحبات کو بھی بہت اہمیت دیتے تھے اس وجہ سے بہت سے سادہ لوہ اور کم پہم افراد ان کے ساتھ جنگ کرنے کے سلسلے میں پسو پیش سے کام لیتی تھے امام نے اس فتنے کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا جو کہ خوارج کی غلط طرز فکر اور نفاق پر مبنی آمار کی بدولت رونما ہوا تھا بعض دوسرے شہرہین نے امام کے مذکورہ کلام کے مفہوم میں امیر شام اور جنگ سفین کے فتنے کو بھی شامل جانا ہے جو کہ دوسرے تمام فتنوں کی نسبت زیادہ موثر واقع ہوا امام نے اس فتنے کی سرکوبی کی بھرپور کوشش کی اگر کچھ لوگ شامیوں کے دام فریب میں نہ آئے ہوتے تو یہ فتنہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا نحجل بلاغہ کے کچھ دوسرے شہرہین نے لفظ فتنہ سے اس کا عام مفہوم مراد لیا ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت رسالت ماب کے دور ہی میں جنگ بدر سے فتنوں کا آغاز ہوا اور دیگر غزوات میں بھی ان کا سلسلہ جاری رہا اور پیغمبر اکرم کے بعد خطرناک ترین شکل میں ظاہر ہوئے اور خلیفہ سالس کے دور تک جاری رہے اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت پہ یہ فتنے کچھ مختلف شکلوں میں سامنے آئے اور امام نے کبھی شمشیر کے ذریعے تو کبھی سبر و بردباری اور کبھی واضح و ناصریت کے ذریعے ان فتنوں کی آگ کو بچا دیا لیکن پہلی تفصیل جو کہ جنگ جمل کی جانے بشارہ کر رہی ہے جانے بشارہ ہے خطبے کی عبارتوں کے ساتھ نزبتن موافق معلوم ہوتی ہے این الفتنہ تاکی تابیر سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے فتنے کو ایک وحشتناک دیو کی تشبیح دی ہے جب اس کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی ہیں تو وہ کچھ کرنے کی سکت نہیں رکھتا اور زمینی طور پر اس نقطے کی جانب بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ فتنوں کے خلاف جنگ میں امام کے حملوں کا حدہ فتنے اور سازش کا مرکز ہوا کرتا تھا نہ کہ اس کے چیلے اور حملوہ اس لیے کہ جب فتنے کا مرکزی چکنا چور ہو جائے تو فتنہ گروں کے ساتھی اور مددگار خود با خود تتر پتر ہو جائیں گے اور امام کی یہ روش ایک بہترین روش ہے جس کے ذریعے کم سے کم جانی اور مالی خسارت میں فتنوں کا قلعہ کمہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد امام ایک بہت اہم نقطے کی طرف رکھ کرتے ہوئے اس طرح بیان فرمتے ہیں مجھ سے پوچھ لو اور آئندہ بیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو محققین کے بقول علی ابن عبی طالب کے سوا کسی میں یہ بات کہنے کی جرات اور حمد نہیں تھی کیونکہ گزشتہ حال اور مستقبل کے مسائل اور امور سے مطالق آپ کی معلومات کا دائرہ اس قدر وسیطہ کہ آپ کبھی لا جواب نہیں ہوئے اور آپ کے پاس وہ علم ہے جسے آپ نے پیغمبر اکرم سے سیکھا اور حضرت نے وحی کے سرچشمے سے اسے حاصل کیا بعض مورقین نے کچھ ایسے افراد کے نام ذکر کیے ہیں جو جہالت حمیز قرور کے ساتھ سلونی کا دعویٰ تو کر بیٹھے ہیں لیکن رسوہ اور شمسار ہو گئے اور اپنا دعویٰ واپس لے لیا من جملہ چھٹی صدی کے معروف دانشور ابن جوزی نے ایک دن ممبر پر لوگوں کے سامنے اسی جملے سلونی قبلہ انتفقدونی کو دہرایا اچانک مجمع سے خاتون اٹھی اور اس کی جانب رکھ کر کے کہا حضرت علی علیہ السلام ایک رات سلمان پارسی کے کفن دفن کے لیے مدائن آئے اور فوراں پلٹ گئے ابن جوزی نے کہا ہاں روایت میں یہی بیان ہوا ہے اس خاتون نے کہا ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خلیفہ سالس کی لاش تین دن تک کورے کے دھیر پر پڑی رہی اور علی علیہ السلام مدینہ میں تھیر مدینہ میں ہی تھیر لیکن انہوں نے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کیا ابن جوزی نے کہا ہاں واقعہ ایسا ہی ہے خاتون نے کہا تو پھر ان دونوں کاموں میں سے کام یقیناً غلط ہونا چاہیے درحقیقت وہ خاتون خلیفہ سالس کے بارے میں ابن جوزی کے اعتقاد کی غلطی کو ثابت کرنا چاہتی تھی ابن جوزی نے جواب سے جواب نہ بن پڑا اور اس سے فقط اتنا ہی کہہ سکا کہ اگر تو اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بہر آئی ہے تو تجھ پر خدا کی لانت ہو اور اگر اس کی اجازت سے گھر سے نکلی ہے تو اس پر خدا کی لانت ہو خاتون نے متانت کے ساتھ کہا اگر ایسا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ حضرت عائشہ کا جنگ جمل کے واقعے میں حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کے لیے گھر سے نکل باہر نکلنا پیغمبر اکرم کی اجازت سے تھا یا ان کی اجازت کے بغیر خاتون کا اشارہ اس جانب تھا کہ حضور نے اس موقع پر پیش گوئی کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو اس اقدام سے منع فرمایا تھا ابن جوزی سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور اس نے خاموشی اختیار کر لی دوسرے افراد کے بارے میں بھی اس قسم کے واقعات نکل ہوئے ہیں امام اس تحمید کو بیان کرنے کے بعد اس طرح فرماتے ہیں اس ذات کی قسم میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں اس ذات کی قسم جس کے قبض ہے قدرت میں میری جان ہے تم آپ سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا اور کسی ایسے گروہ کے مطالب پوچھو گے جس کو پوچھو گے جس نے سو کو ہدایت کی ہو اور سو کو گمراہ کیا ہو تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے آگے سے کھیچنے والے اور پیچھے سے دھکلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے سازو سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک کو بتاؤں گا اور یہ کہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا اور کون اپنی موت مرے گا ایسے بہت سے افراد ہیں جو مستقبل قریب میں پیش آنے والے مسائل کی مبہم اور سربستہ طور پر پیشگوئی کر سکیں اور سیاسی افراد اپنے دور کے حالات کے بارے میں ہمیشہ دور اندیشی سے کام لیتے ہیں اور کبھی ممکن ہے کہ یہ پیشگوئیاں صحیح ثابت اور کبھی غلط بھی ثابت ہو سکتی ہیں لیکن بہت دور کے زمانے کے حالات اور واقعات کے بارے میں تمام باریک بینیوں سمیت جچی تلی پیشگوئی کرنا کسی کے بس میں نہیں سوائے ان کے جو وہی کے سرچشمے سے رابطے میں رہتے ہیں اور پروردگار کے بے پایاں علم سے مدد دیتے ہیں اور قابل توجہ عمر یہ ہے کہ امام درجبالہ جملوں میں ایک طرف تو اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن کے تک کے تمام میں قیامت کے دن تک کے تمام آنے والے حوادث و واقعات سے تمہیں پہلے سے آگیا کر سکتا ہوں اور دوسری طرف امام ان واقعات کی باریکیوں کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو پیغمبر اور ان افراد کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں جو خاص علم سے بہرہ مند ہیں سوال کیا کوئی رسول یا امام اس قدر وسیع علم غیب کا حامل ہو سکتا ہے جبکہ قرآن میں سرحاد کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو کہ جتنے لوگ آسمان اور زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات خدا کے سوا کوئی بھی غیب کی بات خدا کے سوا نہیں جانتا سور نحل کی آیت نمبر 65 اور بھی دیگر آیات میں اس سے مشابہ مضمون آیا ہے اب اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید اور خود امام علی علیہ السلام کے کلمات سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ غیب کا علم ذاتی طور پر تو خدا سے مقصود ہے لیکن خدا اس میں سے جتنا علم چاہے اپنے علیہ کے اختیار میں دے دیتا ہے جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں آیت نمبر سورہ جن کی آیت نمبر ہے 26 اور 27 کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ پڑھوں گی میں وہی غیب دان ہے اور اپنے غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے بہت جلد خود امام کے کلام ہی میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جس وقت امام نے مستقبل کے حوادث میں سے کچھ کے بارے میں خبر دی تو کسی نے یہی سوال اٹھایا جس کے جواب میں امام نے فرمایا یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ صاحب علم کی تعلیم کرتا ہے آپ کا اشارہ اس جانب ہے کہ علم غیب ذاتاں خدا سے مقصود ہے جبکہ میرا علم اقتصابی ہے میں ان تمام امور کو پیغمبر اکرم میں نے ان تمام امور کو پیغمبر اکرم سے سیکھا ہے اور انہیں خداوند مطال سے عطا ہوا ہے اس کلام کی مزید تشریح اسی خدبے کے زہل میں آئے گی بہرحال پیغمبر اکرم کے بعد بجوز علی علیہ السلام کے کسی نے ایسا کلام نہیں کیا اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے لیکن امام نے بارہا ایسی پیشگوئیاں کی جو بعد میں منو اندرورست ثابت ہوئیں ابن عبل حدیث نے اپنی شرح نیجل بلاغا میں وہ امور جن کے متعلق امام نے خبر دی اور جو وقق و پذیر بھی ہوئے کے عنوان کے تحت اسی خدبے کے زہل میں ایک فصل مرتب کی ہے جس کی جانب نقاط کی بحث میں ہم اشارہ کریں گے منترجہ پالا جملوں میں امام کی یہ تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ میں نہ فقط بہت سے گروہوں اور لشکروں سے جو کہ آنے والے وقتوں میں حوادث کو جنم دیں گے باقابر ہوں بلکہ یہاں تک کہ ان بہت ہی چھوٹے گروہوں سے بھی جو خدا کے اطاعت کردہ علم کی بدولت یہاں تک کہ ان بہت ہی چھوٹے گروہوں سے بھی خدا کے اطاعت کردہ علم کی بدولت باقابر ہوں کہ جن کے بارے میں تم ہی تم میں سے کسی کو ذرا بھی بھنک نہیں ہے اس کے بعد امام اس سلسلے کے دو نقاط کی جانب اشارہ فرماتے ہیں پہلے نقطے میں لوگوں کو تقدیر ساز مسائل سے متعلق زیادہ سے زیادہ سوالات کرنے پر اقسانے یہ خاطر فرماتے ہیں جب میں نہ رہوں گا اور نہ خوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی تو دیکھ لینا کہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے جھکا دیں گے اور بتانے والے آجز و درماندہ ہو جائیں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں تم اپنے تقدیر ساز مسائل میں مجھ سے سوال کرو اس لیے کہ میرے چلے جانے کے بعد کوئی دوسرا تمہارے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا جس کی وجہ سے تمہیں اپنے امور میں دشواری پیش آئی گی اور تم پشیمان ہو جاؤ گے دوسری نقطے میں امام مسلمانوں کو درپیش دوفانوں اور بہرانوں کی جانب جنمالی طور پر اشارہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان سے مقابلے کی تیاری کر لوں اور ساتھی امام نیک اور صالح افراد سے نیک اور صالح افراد کی فتح کو فتح کی نبید بھی دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب تم پر لڑائیاں زور سے ٹوٹ پڑیں گی اور اس کی سختیاں نمائیاں ہو جائیں گی اور دنیا تم پر اس طرح تنگ ہو جائے گی کہ مسئیبتوں کے دنوں کو تم یہ سمجھنے لگو گے یہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں یہاں تک کہ خداوند عالم تمہارے نیکوکاروں کو فتح و کامرانی دے گا امام درحقیقت اسلامی علاقوں وہاں کے عوام اور ان کے اموال پر بنی امیہ کے ظالم و جابر حکام کی تسلط کے بارے میں ایک واضح تصویر کشی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کی ذراسی بھی مقالفت کرتا تو اسے بترین سلوک کے ذریعے خاموش کر دیا جاتا اور ان کے جرائم اور غیر انسانی آمال کے عادت و شمار ناقابل شمار ہیں اور زاقت دنیا علیکم زیقن دنیا تم پر بے حد تنگ ہو جائے گی کا جملہ اس بدنام زمانہ حکومت پر صادق آتا ہے نیکوکاروں کی فتح و کامیابی کی تعبیر ممکن ہے کہ بنی امیہ کے ظالم و جابر حکومت کے زبال کی جانے بشارہ ہو اور اس زمانے میں مسلمان کچھ مدت آرام و سکون کی سانس لے سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک عباسی برسلیت نظار نہیں آئے تھے نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حضرت مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت کی جانے بشارہ ہو جو کہ تمام ظلم و نائنصافی اور ستمگاروں کے ستم کا خاتمہ کر دے گی نقطہ آپ کی حیرت انگیز پیش گوئیاں کتاب نحجر بلاغہ آئندہ رونما ہونے والے حبادث اور واقعات کے بارے میں امام کی پیش گوئیوں سے آراستہ ہے اور کبھی تو امام ان کی باریکیوں کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ گویا آپ ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے روبرو دیکھ رہے ہیں ابن اب الحدید اس خدبے کے زہر میں ایک دلچسپ بات کہتا ہے امام اس خدبے میں قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے تا قیام قیامت کے کسی بھی رونما ہونے والے حادثے کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے اور یہاں تک کس کی باریکیوں کو بھی بیان کر دیں گے ابن اب الحدید مزید کہتا ہے کہ امام کی اس بات میں نہ تو خدائی کا دعویٰ پاہے جاتا ہے اور نہ ہی دعویٰ نبوت بلکہ امام فرماتے تھے کہ انہوں نے یہ سب پیغمبر اکرم کی تعلیمات سے سیکھا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے ہم نے امام کے کلمات کو بارہا پرکھا اور انہیں ہمیشہ حقیقت کے مطابقی پایا ہے اور ہمیں امام کے دعویٰ کی سچائی کا پتا چلا ہے جیسے آپ کا سر تلوار کی ضربت لگنے اور ڈاڑی کے خون سے رنگین ہو جانے سے قبل اس وقت آگاہ کر دینا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کی خبر دینا اور وہ کلام جو اپنے سرزمین کربلا سے گزرتے ہوئے عطا فرمایا اور امیر شام کی حکومت حجاج کے مظالم اور نہروان میں خوارج کے انجام کے بارے میں آگاہ کرنا اور اسی طرح اپنے بعض ساتھیوں کے بارے میں آگاہی دینا ان میں سے کچھ مارے جائیں گے اور کچھ سولیوں پہ لٹکائے جائیں گے اور نہ کسین قاسدین اور مارقین کے ساتھ جنگ سے مطالق خبریں اور اکلشکر کے بارے میں آپ کا خبر دینا جو کوفہ سے آپ کی مدد کو اس وقت پہنچتا ہے جب آپ تلہ اور زبیر کے فتنے کو دوانے کے لیے بسرا جانا چاہ رہے تھے اور عبداللہ بن زبیر کے انجام کے بارے میں خبر دینا اور بسرے کی بیرانی اور زنگ کے فتنے میں لوگوں کی ہلاکت اور نیز خوراسان کی جانب سے سیاہ پرچموں کے نمودار ہونے اور ابو مسلم اور اباسیوں کے حالات و واقعات کے بارے میں خبر دینا ان کے علاوہ اور مزید خبریں اور پیشگوئیاں ہیں جنہیں ابن عبدالحدید نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ہم نے توالت کلام سے بچنے کی خاطر ان کا خلاصہ پیش کیا ہے یہ اس شخص ابن عبدالحدید کی گواہی ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے ایک معصوم پیشوہ ہونے کے لیاسے ان کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے لیکن ہمارے نقطہ نظر سے مسئلہ بہت واضح تر ہے کیونکہ آئم معصومین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم کے بھی وارث ہونے کے علاوہ قرآن مجید سے نئے حقائق کا ادراک بھی کیا کرتے تھے جس سے دوسرے آجز تھے اور نیز ان کے پاکیزہ قلوب پر غیبی الہامات بھی ہوا کرتے تھے امام کی علمی وسط کے بارے میں خدبوں کے زیر میں مناسب مقامات پر پھر سے بحث کریں گے یہاں پر خدبہ نمبر 93 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور یہی پر آج ہی ہم اپنی ویڈنگ کو اختیار پذیر کرتے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو خدبہ نمبر 93 کا دوسرا اور تیسرا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ربنا تقبر مننا انہ کانتہ سمیون علیم اپنا بہت خیال رکھیں